اسلام علیکم ویلکم ٹو جملنگو کے ساتھ شاہی ٹوز کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت سادہ تکی سے بنتا ہے لیکن بہت ہی مزیدار ہوتا ہے ہم ریکٹس سلائسز کو گول گول کار لیں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سارے جو بریڈ کی سلائسزیں ان کو گولڈ شیپ میں کار لیا ہے اب ہم پین میں آئل گرم کریں گے اور اس میں بریڈ کے جو سلائسز ہیں ان کو گولڈن براؤن انہیں تک فرائی کریں کو آپ نے لو فلیم پر فرائی کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑی سے پلنچی ہو جائے تو ہمارے سلائسز ہو رہے ہیں فرائی جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم ان کو اچھے طریقے سے فرائی کریں میندین کو گولڈ شیپ میں کار سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو سارے جائیں گے فلائسز ہمارے گم سار سے ہو چکے ہیں چھائیں ہمیں دوسرے سار سے اچھے طریقے سے کھل دیں سارے سلائسز دونوں طرف سے ہو چکے ہیں فرائی اب ہم ان کو ایک پلیگ میں الگ سے نکال کے ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اب ہم دودھ گرم کریں گے دودھ میں نے لیا ہے دودھ ڈالے سارے سار سے ہینا لے گا دودھ مارے گرم سے دودھ مارے گا دودھ ہمارے گرم ہم اسے دودھ مارے گرم کریں دودھ اپل چکے ہیں اب ہم دودھ اپل گیا ہے ہمارا اچھے طریقے سے جیسے ہمارا دون ہو سکتے گا اب ہم اس میں شامل کریں گے میں نے کسٹر ٹوٹر کے چار پڑی چمچ کو تھوڑے دور میں مکس کر کے رکھ لیا تھا اب اسے میں اس میں اچھے دیکھے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گے تاکہ اس میں گھٹیاں نا ملیں یہ دیکھیں اس کو ساتھ ساتھ چمچ لاتے رہیں گے تاکہ اس میں گھٹیاں نا بنیں اور یہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کتنا اچھے سے یہ مکس ہو رہے ہیں اب آہستہ آہستہ کر کے اس میں سارا کسٹرڈ ڈال دیں گے اور یہ اس کا ایک پیش سا اچھا سا تیار کرنے گے کسٹرڈ ہمارا ہو چکا ہے جار اب ہم اس کا نیکس پروسس شروع کریں گے اب ایک کڑائی میں میں نے ایک کپ پانی ڈالیا اور جیسے یہ پانی گرم ہونے کو آئے گا اس میں میں اٹھ کروں گے ایک کپ چینی اور اس کو دو سے تین منٹ تک اچھے طریقے سے پکان ہوں گی اس کو بہت زیادہ تیار نکلنا بس اتنا اس کو پکانا ہے تاکہ چینی اس میں اچھے تھے جرزک ہو جائے پانی ہمارا بوائل ہونے شروع ہوں گے پانی ہمارا بوائل ہونے شروع ہوں گے پانی ہماری چاشنی اچھے دیکھے سے ہو جگہ چکی ہے تیار اس کو صرف دو سے دین منٹ تک آپ نے پکانا ہے ہمیں اسی طرح کی پتلی سے چاشنی چاہی گی ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو گارا نکلنا اگر ہم اس کو گارا کریں گے پھر ہماری ساری جو ہشائی ٹوست ہیں وہ خراب ہو جائے توس کے اوپر میں لگاؤں گی تھوڑی سی کریم یہ میں پتلی سی کریم لی ہے اس پر زیادہ گاڑی کریم نہیں لگانی ہے بس ہلچی سی پتلی سی اس کی تیہ لگا دیں گے اور اس کے اوپر دو سا بریٹ کا سلائس رکھ دیں گے اسی طرح ایک ایک کر کے اپنے جو سارے سلائس ہیں اس کے اوپر کلیم لگاتے چاہیں گے اور اس کے اوپر دوسرا بریٹ کا سلائس رکھ کے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تھوڑی سی کریم ہم جو ہیں وہ پریٹ کی سلائس رکھیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ڈال دیں گے تاکہ اس کے اوپر بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے بہت زیادہ نہیں پاس ہلکی لکی تھوڑی سی کریم لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ یہ ہلکی سی کریم کے ایک دے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کریم پسند ہے تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر ہم پریسٹڈ کے ایک ہلکی سی دے لکھ رکھیں گے جو کہ ہم نے بنا کے تھنڈا گا لیا تھا اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنی یمی لگ رہی ہے کتنی مزی کی لگی ہے یہ ہے بہت زیادہ سیمپل لیکن یہ بنتی بہت زیادہ مزی کی ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ پسند آئے گی اب ہم ٹوز کے اوپر جو چاشنی بنا کے رکھی تھی وہ تھوڑی تھوڑی اس کے ساتھ ایڈ کریں گے چاشنی میں منچینی بہت زیادہ کام ڈالی ہے اس کے بجے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ میں نے چینی کا استعمال کم کیوں کیا ہے اب اس کے اوپر ہمیں ایک اور ہلکی سی کسٹڈ کی تیہ لگائیں گے تاکہ ہمارے جو ٹوزٹ ہیں وہ اچھے طریقے سے کور ہو جائیں اور تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اس طریقے سے اب ہم اس کے اوپر گھانش کریں گے میں نے کوپری کو تھوڑا سا قدوقاش کر کے اس کے اوپر چھ لک دیا آپ جائیں اپنی مرضی کے ڈرائی فورس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں ڈالوں گی کشمش میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس میں چینی کا استعمال کام کیا ہے کیونکہ میں نے اس میں کشمش ڈال لیا ہے کشمش سے اس میں ایک اور بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا میٹھا اس میں فلیور آ جائے گا اس لئے میں نے چینی کا استعمال کام کیا تھا آپ چاہیں کہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی اس میں کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا مزدار سا یمی سا شاہی ٹوسٹ ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت زیادہ سا اور اس پی بہت زیادہ سیمپل ہے لیکن جب آپ اس کو تھنڈا کر کے کھائیں گے تو یہ بہت زیادہ یمی اور مزدگی ہوگی انشاءاللہ اللہ آپ کو پسند آئے گے اگر آپ کو میرے اس پی اچھی لگی گی تو آپ مجھے اپنی بتائیے گا ضرور ہمارے مزددار سے شاہی ٹوسٹ ریڈی ہو چکے ہیں آپ نے اگر آپ میری ٹیسٹ پی اچھی لگی تو آپ نے مجھے بتانے ہیں آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی